ایٹین سیونٹی نائن میں ایک ورکر پیرامیڈز کے پاس سے گزر رہا تھا تب اس کی نظر سامنے کھڑے ایک جیکل پر پڑی اس ورکر نے جیکل کی طرف پتھر پھینکا تاکہ وہ راستے سے دور ہو جائے لیکن جیکل پیرامیڈ آف گزہ کے طرف بھاگا اور پیرامیڈ میں موجود ایک چھوٹے سراخ میں گز گیا یہ منظر دیکھ کر وہ حیران ہو گیا اور اس سے راہا نہیں گیا وہ بھی جیکل کے پیچھے اس سراخ میں گز گیا اندر جانے کے بعد ورکر نے جو دیکھا وہ پچھلے چار ہزار پانچ سو سالوں سے کسی نے نہیں دیکھا تھا ورکر نے پیرامیڈ کے اندر خود کو ایک چیمبر میں پایا جہاں دیواروں پر قدیم مصری زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا یہی وہ واقعہ تھا جس کے بعد دنیا بھر کے آرکیولوجسٹ اور ریسرچرز کو معلوم ہوا کہ پیرامیڈ کے اندر سیکریٹ چیمبرز بھی موجود ہیں اب تک دی گریڈ پیرامیڈ آف گیزہ کے اندر دو سیکریٹ چیمبرز ڈسکور کیے جا چکے ہیں جس میں سے ایک کو کنگز جبکہ دوسرے کو کوئنز چیمبر کا نام دیا گیا ہے جب پہلی بار ریسرچرز کی ٹیم کنگز چیمبر کے اندر گئی تو انہوں نے کنگز چیمبر میں جو دیکھا اس نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا دراصل جیسے ہی ریسرچرز کی ٹیم اندر گئی تو انہوں نے وہاں ایک لال گری نائیڈ کے پتھر کا بنا تابوت دیکھا جو خالی تھا یہاں حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ ون پیس کا اتنا بڑا تابوت کیسے لایا گیا تھا آخرکار کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ پہلے کنگز چیمبر کو اندر سے تعمیر کیا گیا تھا اور اس وقت یہ تابوت رکھا گیا تھا نائنٹین ایٹی میں پیرامٹ کے مزید راز جاننے کے لیے پیرامٹ کے اوپر خاص طرح کی ریز بھینکیں گئیں جس سے معلوم ہوا کہ کنگز اور کوینز چیمبر کے علاوہ بھی ایک اور سیکریٹ چیمبر موجود ہے آرکیالوجسٹ اور ریسرچرز کا ماننا ہے کہ یہی وہ سیکریٹ چیمبر ہے جس کے اندر پیرامٹ کے راز چھپے ہوئے ہیں اس سیکریٹ چیمبر تک پہنچنے کے لیے ایک روبوٹک کیمرہ تیار کروایا گیا جس کو نائنٹین ایٹی تری میں ایک چھوٹے سرنگ میں بھیجا گیا ٹھیک دو سو فٹ کے بعد روبوٹک کیمرہ رک گیا کیونکہ روبوٹک کیمرہ کے سامنے ایک تین انچ کا موٹا سلیب آ گیا تھا جس پر دو کپر کے ہینڈلز بھی لگے ہوئے تھے ریسرچرز کی ٹیم کو سلیب کے اندر دیکھنا تھا کہ آخر وہ کون سا راز ہے جو سیکریٹ چیمبر میں چھپایا گیا ہے اس لیے مزید آٹھ سالوں کی محنت کے بعد ایک ایسا روبوٹک کیمرہ تیار کیا گیا جس میں ڈرل کرنے کی صلاحیت بھی موجود تھی لہذا دو ہزار دو میں اسی سرنگ میں ڈرل والا روبوٹک کیمرہ بھیجا گیا جس نے اس تین انچی سلیب میں ایک چھوٹا سا سراخ کیا جس کے اندر صرف کیمرہ ہی جا سکتا تھا جب کیمرہ نے اندر کا منظر دکھایا تو اندر ایک اور پتھر کا سلیب موجود تھا لیکن جب کیمرہ کا رخ زمین کی طرف موڑا گیا تو وہاں کچھ ایسا نظر آیا جس نے ریسرچرز کی ٹیم کو حیرت میں ہی ڈال دیا کیونکہ زمین پر لال رنگ سے کچھ الفابیٹ لکھے ہوئے تھے یہ الفابیٹ اس پیسیج کو سیل کرتے وقت چار ہزار پانچ سو سال پہلے لکھے گئے تھے یہ لکھائی کسی ریسرچرز کو سمجھ نہیں آئی لیکن ڈاکٹر زاہی حواظ کا ماننا ہے کہ اس دوسرے سلیب کے پیچھے ضرور کچھ خاص موجود ہے جو پچھلے چار ہزار پانچ سو سالوں سے کسی نے نہیں دیکھا ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند سالوں میں کوئی دوسرا انہینسٹ روبوٹک کیمرہ دوسرے سلیب کے پیچھے کا راز فاش کر سکے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت تب تک آہلانے کے بعد